مجھے شرم آتے ہیں یہ کام میری بس کا نہیں ہے چنانچہ سارے اخراجات مولوی صاحب اپنی پنشن سے پوری کرتے تھے مولوی صاحب بڑی نفیس مزاج آدمی تے عمدہ قیمتی کپڑا پہنتے تھے شروانی ترکی ٹوپی اور ایک بڑا پجاما سارے عمران کا ساری عمر کا یہی لباس رہا سوٹ پہنے ہوئی ناتی تو کبھی انہیں دیکھ اور کوئی تصویر ہے ایسی دیکھیں جس میں سوٹ پہنے ہوا کانا اچھا کہتے تھے اور ایک ہی وقت میں کئی قسم کا ہوتا تھا کل بھی ضرور ہوتے تھے ان کی مکر بینگ میں سے ایک صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ بمبائی میں کسی رائیس نے مولوی صاحب کی دعوت کی مزبان کو معلوم تھا کہ مولوی صاحب کانے کے بعد موسم کا پول ضرور کھاتے ہیں لہذا کانا ختم ہو جانے کے بعد مزبان نے آواز لگایا فروٹ لاؤ تو ملہ زمین نے دشوں میں گنڈیریاں لاکر رکھا دے مولوی صاحب متبسم ہوئی مگر اپنے مزبان کا دل رکھنے کے لئے ایک آدھا گنڈیری لے لے وہاں سے رخصت ہونے کے بعد مولوی صاحب اپنے ساتھیوں سے پوچھتے رہے اور ہنستے رہے کہ کیا ہو تم نے کتنے فٹ پول کھایا اور تم نے کتنے گز پول نوشے جا فرمایا مولوی صاحب نے جب انجمنٹ کو جمع لیا تو اسی عمارت کے ایک حصے میں اردو کالیج بھی کھول دیا اس کالیج میں تمام مزمین اردو میں پڑھایا جانے لگے مولوی صاحب نے اس کالیج کو وزاراتی تعلیم سے تسلیم کرا لیا اور یہ بات منظور کر لیا گیا کہ امتحان کے پرچوں کے جوابات اردو میں دی جا سکتے ہیں اس کالیج کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ اردو کو اگر ذریعہ تعلیم بنا لیے جائے تو انگریزی ذریعہ تعلیم سے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں کالیج کے کمیاب تجربے کے بعد مولوی صاحب کو اردو یونیورسٹی قائم کرنے کی لگن لگا گئے تھے کراچی کا ایک سرمایہ دار بھی احمد کر جاتا تو یونیورسٹی بن جاتی مگر ہمارے سرمایہ دار بھی حکومت کا روف دیکھ کر چلتے ہیں حکومت اس تبدیلی کے خلافتے لہذا مولوی صاحب کی یہ آواز پوری نہ ہوسکے مولوی صاحب بہت بقاعدہ عادتوں کی ملک مالک تھے صبح کی چہل قدمی سے رات کی مشی تک ان کا روزانہ ایک ہی حصہ پروگرام ہوتا تھا راتوں کو جاگتے نہیں تھے نیند پوری لیتے تھے اور صبح تازہ دم اٹھتے تھے نوے سے اوپر ہو گئے تھے مگر صحت اچھی تھے کہ ہمارا اندازہ تھا کہ سوپر کر جائے سوپر کر جائیں گے مگر ابھی سو میں پانچ سال باقی تھے کہ بیمار رہنے لگے مرض تشخیص نہیں ہوتا تھا خیال تھا کہ حضمے کی شکایت ہوگی جو کراچی میں عام ہے مگر جب مرض پڑھتا گیا تو ہسپدال میں داہل ہو گئے ازا آفاقہ نہیں ہوا مگر جب کراچی میں داہل ہو گئے